سولہ دسمبر دوہزار نو کو سپریم کورٹ نے این آروں کو قل آدم قرار دے دے ہوئے ملجموں کو نوٹس جاری کرنے کا حکم دیا ستائیس جنوری دوہزار دس کو وزیراعظم گلانی نے قومی سمبلی میں اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ صدراصف زرداری کو استثناء حاصل ہے اس لیے حکومت سوش مقدمات نہیں کھول سکتی چوبیس فروری دوہزار دس کو ناب نے سپریم کورٹ میں بیان دیا کہ اٹونی جنرل ہی سوش مقدمات کھولنے کے لیے خط لکھ سکتے ہیں بارہ مارچ دوہزار دس کو سپریم کورٹ نے ریمارکس دیئے کہ مستثنہ قرار دینا عدالت عزمہ کا کام ہے اکتیس مارچ دوہزار دس کو سوش پروسیکیوٹڈ جنرل نے کہا کہ صدراصف زرداری کے خلاف مقدمہ نہیں کھل سکتا دوہ اپریل دوہزار دس کو اٹونی جنرل انور منصور خان نے وزارت قانون پر عدم تعاون کا الزام آیت کرتے ہوئے اپنے عہدے سے استیفہ دے دیا چھے مائی دوہزار دس کو حکومت نے سپریم کورٹ میں بیان دیا کہ سوش مقدمات ختم ہو چکے ہیں سات مائی کو سیکرٹری قانون آقل مرزا نے بھی استیفہ دے دیا چودہ مائی دوہزار دس کو وفاقی وزیر قانون بابر اوان کو سپریم کورٹ میں طلب کر لیا گیا پتکیس مائی کو بابر اوان سپریم کورٹ میں پیش ہوئے عدالت نے تحریری جواب داخل کرنے کے لیے حکومت کو دو ہفتے کی محلت دے دی سات جون کو حکومت نے سپریم کورٹ میں جواب داخل کرایا کہ مقدمات کھلوانے کے لیے سوش حکام کو خط لکھنا بے سود ہے دس جون کو سپریم کورٹ نے حکومتی اقدامات پر عدم اتمنان کرتے ہوئے سیکرٹری قانون کو طلب کر لیا گیرہ جون کو قائم مقام سیکرٹری قانون سوش مقدمات کے حوالے سے سمری لے کر سپریم کورٹ میں پیش ہوئے تاہم سپریم کورٹ نے نئی سمری تیار کرنے کی ہدایت کر دی 21 ستمبر کو سپریم کورٹ نے سیکرٹری قانون کو سوش کیسز کی بحالی کے لیے تین دن کی محلت دے دی 23 ستمبر کو وزارت قانون نے وزیراعظم کو پانچ نکاتی سمری ارسال کی جس کے مطابق صدر مملکت کو استثناء حاصل ہے اور ان کے خلاف کیسز نہیں کھولے جا سکتے 24 ستمبر کو اٹونی جنرل نے دوران سمات سپریم کورٹ کو سمری کی تفصیلات بتانے سے انکار کر دیا سپریم کورٹ نے ریمارکس دیتے ہوئے کہا کہ وزیراعظم مخالفت کے نتائج جانتے ہیں